موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے کسی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ اللہ نے ابو دردہ کو اتنا بڑا درجہ دیا وہ کونسی عبادت ایسی ہے جس کو وہ سب سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کی اہلیہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں اکثر غور و فکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ یہ جو تُو نے سب کچھ بنایا ہے یہ تُو نے بیکار پیدا نہیں کیا جی میرے بھائی اور میری بہنوں اقل مند انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور پھر ان کو دیکھ کر آخر میں یہ کہے کہ اے اللہ تُو نے واقعی یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما آج کا ہمارا پروگرام ایک خاص پروگرام ہے کیونکہ یہ تاق راتوں والا پروگرام ہے یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم فرمایا ہے آج جو ہمارے مہمان اس پروگرام میں آئے ہیں یہ بھی خاص مہمان ہیں آئیے میں آپ کے سامنے اپنے ان خاص مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں میرے بائیں جانب ہیں بھائی نقیب اللہ صاحب بھائی فیض الرحمان صاحب حضرت کبیر صاحب عادل شاہ صاحب اور میرے دائیں طرف ہیں بھائی محمد ساقب صاحب احسان علی شاہ صاحب بھائی عبدالسطار صاحب اور بھائی محمد یونس صاحب جو سوال اب میں ان سے پوچھنے والا ہوں وہ سوال یہ ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے ان صورتوں کے ناموں کو ترتیب دیں اے سورہ اخلاص بی سورہ لہب سی سورہ ناس ڈی سورہ فلق اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے بی سورہ لہب اے سورہ اخلاص ڈی سورہ فلق اور سی سورہ ناس چار نے صحیح جواب دیا ہے اور بھائی محمد یونس صاحب نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا ہے شیخ السلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے ہیں دارلوم وصفہ میں ہم پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں عالم ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات کے آنے سے ہوتا یہ ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں نا تو مولانا اس سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں گھروں پر ان کو ایسی دینی معلومات ملتی ہے مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں دوسرے اللہ والوں کے بارے میں جن کا کبھی ہم نے نا اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا آپ حضرات مدارس میں تو پڑھتے رہتے ہیں یہ سب کچھ لیکن لوگ عام طور پر گھروں میں نہ ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے نہ تذکرہ ہوتا ہے تھوڑا سمیں حضرت آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں میں آپ سے چودہ سوال کروں گا ان چودہ سوالوں کے جواب آپ نے دے دیئے تو حج کے دو پیکچ آپ کے ہو گئے حضرت اللہ پاک آپ کو لے کر جائے ایک گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو حملہ آور اور ایک سوال کرنے والا بھاری ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بعض مشکل سوال بھی انسان کو آ جاتے ہیں اور بعضی اوقات انتہائی نارمل سوال بھی انسان نہیں کر سکتا ہے بس اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامی اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت اللہ آپ کی رہنمائی کرے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ دوسرے سوال کے بعد ہی آپ ایک دم سے مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ پہلے دوسرے سوال کے اوپر حضرت آپ کے پاس ان چودہ سوالوں تک جانے کے لیے چار سہولتیں ہیں چوتھی سہولت آپ ساتھوے سوال کے بعد استعمال کریں گے تین سہولتیں کیا ہیں ایک آپ نے جو ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس لکھوایا ہے اپنے رفیق کا آپ اس کو فون کر سکتے ہیں دوسرے ہمارے جو رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور تیسری یہ ہماری شورہ بیٹھی ہے دو سوالوں کے جواب آپ نے دے دیئے پہلی منزل پہ پہنچ گئے عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے یہاں سے جواب ساتھوے سوال کا جواب آپ نے دے دیا تو عمرے کے دو پیکج آپ کے ہوگئے چودہ تک پہنچ گئے تو حج آپ کا سوال کروں آپ سے پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے قرآن کریم میں سب سے کمزور گھر کس کا قرار دیا گیا ہے اے مکھی کا بی چوٹی کا سی مچھر کا ڈی مکڑی کا یہ مکڑی کا گھر ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو انتہائی کمزور ہے عجیب یہ دیکھئے نا یہ ہے آپ لوگوں کو بلانے کے نفے آپشن ڈی کو جی محفوظ کرائیں جی دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط ہے دکھائیں جی مبارک عزیز پہلا جواب آپ کا بلک سگی دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے مولی صاحب وہ یہ ہے قرآن میں سب سے آخری سجدہ کونسی سورت میں ہے اے سورہ علق بی سورہ بینا سی سورہ لیل ڈی سورہ بلد یہ سورت علق میں ہے اگر میں وہ پڑھوں گا تو پھر سجدہ واجب ہو جائے گا سجدہ واجب میں اس کو محفوظ کر دوں جی بلکل محفوظ کیجئے جی اس کو محفوظ کریں جی آپشن اے کو محفوظ کریں سورہ علق جواب دکھائیں جی حضرت مبارک کو آپ کو عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے مختصہ بہت بہت مبارک پہلی منزل آپ نے پار کی دوسری منزل کی طرف رواں دواں جو سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے مولانا وہ یہ ہے 45 سیکنڈے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کتنے ایام میں کی آپشن اے چار بی چھے سی نو ڈی آٹ چھے دنوں کے اندردی بکی بات ہے مول صاحب بکی بات ہے انشاءال میں ابھی آپ سے دلیل لوں گا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کن فیہ کون وہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں اس کو میں اس کو میں نے کر دیا مول صاحب محفوظ جی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کام کیا جائے وہ تدریجن کیا جائے ایسا ایسا کیا جائے جلدی نہ کی جائے تو یہ اس میں ایک حکمت ہے اور یہ بھی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا ہے ٹھیک تو انسان تو ارادہ کرتا ہے کہ یہ جلدی ہو جائے تو جلدی جو ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ یہ کام ایسا کیا جائے تدریجن کیا جائے تو اس لیے چھے دن کے اندر ہے اگر میں سوال صحیح دے رہا ہوں اور اگر ہوش و حواظ میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں دکھائیں جی مبارک بہتر بہت اچھے چھے دن کے اندر یہ دنیا کائنات بن گی جی مفتی صاحب السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل درست فرمایا اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا اراد شیعن اے یقول لہو کن فا یکون اللہ تعالی جب کسی چیز کو وجود عطا فرمانا چاہتے ہیں تو یہ فرما دیا کرتے ہیں کن ہو جا فا یکون تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے جب اللہ تعالی صرف اپنے حکم سے دنیا کو پیدا کر سکتے تھے دنیا کو وجود عطا کرا سکتے تھے تو پھر چھے دن کیوں اس طرح سے کیا تو اس کا جواب عدرات مفسرین نے وہ فرمایا جو ابھی آپ کے کنٹیسٹنڈ اور امیدوار صاحب نے بھی فرمایا دراصل ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ العجلت من الشیطان جلدبازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اصل کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے بردباری ہونا چاہیے تدریج اور آہستہ آہستہ کام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ پیسے مولی صاحب یہ بات یقین کریں ذہن میں اکثر آیا بھی کرتی تھی کہ جب کن فیقون ہے تو پھر چھے دن کرنے میں کیا اس کی حکمت ہے تو الحمدللہ یہ آپ حضرات سے یہ بات ہم کو پتا چلی واللہ میں اکثر سوچا کرتا تھا تو یہ مجھے امید ہے کہ میرے گھر پہ بھی جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے مولانا تین سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیئے چوتھا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے وہ مولانا یہ ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں اے حضرت یعیہ علیہ السلام بی حضرت زکریہ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت یوشیٰ علیہ السلام میرے ذہن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے لیکن میں حضرت مفتی صاحب سے ہلپ لیں مدد لیں گے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سوال ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں آپشن اے ہے حضرت یعیہ علیہ السلام آپشن بی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام آپشن سی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن ڈی ہے حضرت یوشیٰ علیہ السلام جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یا حضرت یوشیٰ علیہ السلام تو بظاہر بنی اسرائیل کے اندر اور آخری پیغمبر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے میری اپنی ذاتی جو رائے ہیں اس کے مطابق اگر یہ کنٹسٹنٹ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا جی حضرت آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے پہلے بھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا ہے اس کو کر دوں محفوظ محفوظ کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کریں جی صحیح جواب بریک کے بعد جی بریک کے بعد خوش آمدید میں نے اپنے مہمان سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں حضرت نے فرمایا اپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط حضرت ہمارا کنکلڈ پتہ رہا ہے آپ کا جواب صحیح ہے چار سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دی حضرت اکلے سوال کے لئے تیار ہے اکلا سوال جواب کی طرف آنے والا ہے مولانا وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بھائی چارے پر مبنی مشہور رشتہ معاخات قائم کیا تھا اے نبوت کے فوراں بعد بی حجرت کے بعد سی صلح خدیبیہ کے وقت ڈی خطے مکہ کے بعد آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے یہ بی کو سلیکٹ کر دیں حجرت کے بعد حجرت کے بعد جی آپشن بی کو محفوظ کریں جب مکہ کے مہاجرین مدینہ کے انسار کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں کس وقت کیا تھا فتح مکہ پہ تو نہیں کیا تھا اب تو ہو گیا جو ہونا تھا صحیح دکھائیں جی صحیح جواب بڑا مشکل کہا تھا ہجرت بہت مشکل اس لیے اللہ تعالی نے پروایا ہے کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے بعد یا اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ہجرت جو ہے ایک جگہ سے منتقل ہونا نقل مکانی کرنا یا ہم سفر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مختصر سفر ہے جدید ترین ذرائع ہیں گاڑیاں ہیں جہاز ہیں ریل گاڑیاں ہیں تو سفر مشکل ہے اور ہجرت در کے مارے خوف کے لیے اور گھروں سے نکلنا بچوں کو ساتھ لینا سامان اٹھانا بہرحال یہ بہت مشکل کام ہے اور پھر مولی صاحب اللہ کے لیے کرنا ہے جبکہ ظاہراً کچھ نظر بھی نہ آ رہا ہوں یہ بات ہے بلکل کوئی آگے اسباب نہ ہو اور ایک جملہ بھی ہے کہ ہجرت میں برکت بھی ہے بہت شکریہ مولی صاحب پانچ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیئے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے ایک مشہور حدیث کے مطابق اسلام کا خسن کیا ہے اے مال کی کسرت کو ترک کرنا بی دھوکہ بازی سے بچنا سی لا یعنی یعنی بیکار بے فائدہ کاموں اور بات کو ترک کرنا ڈی ریاکاری سے بچنا لا یعنی اور بےہودہ کام اور باتوں کو ترک کرنا یہ اسلام کا حسن ہے آپشن سی کو محفوظ کر دوں کر دیں جی انشاءاللہ کر دیں جی آپشن سی کو محفوظ یہ مولی صاحب با دلیل فرما رہے ہیں دلیل تو ذہن میں ہے اور حدیث بھی یہ ہے کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ لا یعنی باتوں کے ترک کرنے میں یہ بات تو ہے حدیث کا مفہوم ہے یہ دیکھوں مولانا بلکل ایسے بس پہنچی گئے آج تو پہنچ گیا بلکل کعبے کی دیواروں کو لگنے والا ہے مفتی زباہر صاحب السلام علیکم حضرت وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اس سلسلے میں عرض یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور اسی حدیث کی بنیاد پر یہ سوال بھی ترتیب پایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار بےہودہ اور لا یعنی اور فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دے اور اس کے علاوہ یہ تو ہے حدیث کی بات قرآن کریم کے اندر بھائی جنید جمشید صاحب آپ جانتے ہیں اٹھارمہ سپارہ جو شروع ہوتا ہے قد افلاح المؤمنون اب وہیں آگے چل کر کے مسلمانوں کا تعارف کراتے ہوئے ایک آیت یہ بھی ذکر کی گئی ہے والذینہم عن اللغو معرضون مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو اور بیکار کاموں سے اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں قرآن میں پانچ مقامات پر لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے اور اس سے احتراز کرنے کی تاقید کی گئی ہے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں امت مسلمان کو بے مقصدیت کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ اس بات پر غور فرمالیں کہ اس کے اندر دین کا فائدہ ہے یا نہیں اگر اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو تو کر لیں اور اگر دین کا فائدہ نہیں تو دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں اگر دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے دین کا بھی فائدہ نہیں ہے تو اسی کو قرآن و سنت کی اسطلاح میں لا یعنی کہا گیا ہے اور اس سے احتراز کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ عزبت بہت بہت شکریہ مولانا چھ سوالوں کے جواب ہو گئے ان سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو عمرے کے دو پیکج عطا فرمائے تیار ہے مولانا انشاءاللہ تیارا سوال جواب کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے جنگ ایمامہ کن خلیفہ راشد کے اہد میں لڑی گئی تھی اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جی مولانا وقت شروع ہو چکا ہے وقت تقریباً میرے خال میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہاں جی آپ کے دو سہولتے بھی آنے ہاں وہ سہولت حاصل کریں روکیں جی کیونسی سہولت استعمال کریں گے شورا کی سہولت استعمال کرنے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جی لیں جی شورا اپنے پولنگ پیٹس اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بتائیں کہ جنگ ایمامہ کن خلیفہ راشد کے اہد میں لڑی گئی تھی اسی فیصد فرما رہے ہیں صدیق رضی اللہ تعالی صحیح کر دو اس کو محفوظ وقت چل رہا ہے جلدی بتائیں کر دیں محفوظ کر دیں کریں جی اپشن اے کو محفوظ کریں دیکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط عمرے کے دو پیکش آپ کو مبارک بہت بہت مبارک اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ آپ کو عزت دیں آپ نے اچھا پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم جیسا ہاتھ بھی بھی وہاں چلا جائے گا سات سو صحابہ کرام جو کہ قرآن کے حفاظ تھے وہ شہید ہوئے اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے بڑے روئے اس جنگ کے بعد پھر حضرت عبو بکر صدیق کے پیچھے پڑے کہ قرآن کو مجمعہ مشتمع کیا جائے کیونکہ قرآن کے اتنے حفاظ شہید ہو رہے ہیں بڑے عرصے پیچھے پڑے رہے آکر یہ بات حضرت عبو بکر صدیق کو بھی شرع صدر ہوئی پھر حضرت زید بن ثابت بلائے گئے جو کہ قاتب وحی تھے عمر میں کم تھے پھر بڑی دیر تک یہ دونوں حضرات ان کو سمجھاتے رہے پہلے ان کو شرع صدر نہیں ہوئی پھر جب ان کو شرع صدر ہوئی پھر انہوں نے اس کو مجتمع کیا اس قرآن کے نسخے کو جو پہلے حضرت عائشہ کے پاس رہا حضرت حفظہ کے پاس رہا اور اس جنگ کے اندر پندرہ بدری صحابہ بھی شہید ہوئے جو ویسے تو بڑے معروف نہیں تھے میں سوچتا ہوں انہوں نے بدر کی جنگ بھی لڑی ہوگی اہد بھی لڑی ہوگی سلح حدیبیہ میں بھی ہوں گے فتح مکہ میں بھی ہوں گے اور آخری امامہ میں اللہ کو اپنی جانیں دیکھ کر آپ کے پاس اور آگئی وہ ہے مولی صاحب دہری سہولت اس میں یہ ہے کہ جب آپ سے میں سوال کروں اور کسی دو آپشنز میں آپ کو کنفیوجن ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے دہری سہولت استعمال کرنی ہے پھر آپ جواب دیں گے اگر وہ غلط ہوا میں آپ سے کہوں گا مولی صاحب ایک جواب اور دے دیں اچھا دو جواب دو گئے دو جواب دے سکتے لیکن یہ آپ کو پہلے مجھے بتانا پڑے گا اور آپ کے پاس اپنے رفیق کو فون کرنے کی جو لائف لائن ہے یہ بھی موجود ہے اب بھی موجود ہے اگلا سوال مولانا جو آپ کی طرف آنے والا ہے اب وقت کی کوئی قید نہیں بے فکر ہو جائیں صحیح وقت کی کوئی قید نہیں وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کائنات میں سب سے افضل حسب نصب کس کا ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت شیس علیہ السلام سی حضرت موسی علیہ السلام ڈی حضرت عیسی علیہ السلام یہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کا ہے میرا ذہن کے مطابق تو ان کا ہے باقی آپ کا کمپیوٹر کیا کہتا ہے اللہ بھی خرجانہ دوری سہولت بھی آپ کے پاس اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھی ذہن جا رہا ہے کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بھی یعقوب جو تھے وہ پیغمبر تھے اور دادا دادا بھی ہاں حضرت یعقوب کے بعد حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر تھے اور پردادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے تو برحال یہ دونوں تھے لیکن اس میں اب میرا ذہن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے کر دوں میں اس کو محفوظ کریں جی آپشن ایک ہو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد جی بریک کے بعد خوش آمدین آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کائنات میں سب سے افضل حسب نصب کس کا ہے اور مولانا فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپشن اے نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی دیکھیں مولانا سب چیک کریں دیکھائیں جی صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام سے بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا بھائی یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ نہیں آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی لو مولانا نو سوالوں کے جواب تو صحیح دے دی آپ نے ایک لائف لائن آپ کے پاس موجود ہے صحیح دسویں سوال کی طرف آپ رواں دواں ہیں پانچ سوال حج کے لیے رہ گئے جو اگلا سوال ہے مولانا وہ یہ ہے امت کا امین آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کس صحابی کو قرار دیا کیا خوبصورت سوال ہے اپشن اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپشن بی حضرت ابو زرغفاری اپشن سی حضرت معز بن جبل اپشن ڈی حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمائی امت کا امین امین الامت حضرت جے کون سا میرے ذہن کے مطابق کیا آ رہے ذہن حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مطالق آ رہے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر دوں اس کو محفوظ کر دوں کریں جی محفوظ اپشن اے کو دیکھیں جی دیکھائیں جی جو اگلا سوال ہے مولانا وہ یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کن صحابی کی شکل میں آتے تھے اے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے سنے بڑے خوبصورت تھے وہ بہت خوبصورت تھے حسین تھے چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے یہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے یہ ہم نے آٹھ سے دس بارہ سال پہلے تورہ حدیث کے اندر یہ پڑھا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے تو یہ اس وقت کا میرے ذہن میں یہ سوال تھا دہیا قلبی دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کر دوں اس کو محفوظ بلکل اس کو کرتا چانس نہیں ملے گا مولانا پھر نہیں بلکل اس کو کرتا سبز پرچم بڑھتا جا رہا ہے ویسے حضرت دہیا قلبی کی خوبصورتی کے بارے میں سنا اور واللہ عالم حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے یا نہیں مفتی زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کا نام اس زمن میں تو سنا کہ حضرت جبرائیل آپ کی صورت میں آتے تھے اس کے علاوہ ان کا ذکر کبھی سنا نہیں کچھ وضاعت فرمائیے میں دو باتیں آپ کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں انتہائی حسین و جمیل صحابی رسول ہیں یہ اور اللہ تعالی نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا ان کی انسانی شکل بنا کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر قاسد اور ایلچی بنا کر بھی انہی کو بھیجا ہے اور آج اقوام متحدہ اور دنیا کے سفارتکاری کے قوانین کے اندر یہ بات درج ہے کہ جب کسی کو کسی جگہ ملک کا سفیر بنایا جائے یا تعلقات عامہ کا یہ باقاعدہ ذابطہ اور اصول ہے کہ جب کسی کو آپ کسی جگہ سفیر قاسد اور ایلچی بناتے ہیں تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت اور وجاہت والا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر اس کا لحاظ رکھا تھا کہ جب کبھی کسی جگہ پر قاسد بنا کر ضرورت پیش آتی تھی تو دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا تھا اور ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے ہدیہ اور تحفے کا لینڈین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ کیا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرابیں اور موزے بھی تحفے میں دیئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کپڑے بھی تحفے میں دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحائف کا بھی بڑا الحمدللہ تبادلہ ہوتا رہتا تھا جو ظاہر ہے ان شخصیات کی آپس کی محبت پر دلالت کرتا ہے بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ تیار ہیں مجھے صاحب اگلی سوال کے لیے مجھے صاحب اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حج کا رکنِ عاظم یعنی حج کا سب سے بڑا رکن اور فریضہ کیا ہے اے توافِ کعبہ بی سعی سی وقوفِ عرفہ ڈی رمی تو اس میں ایسا ہے کہ توافِ کعبہ تو بہارحال ہے اس میں توافِ زیارت بھی ہے لیکن اگر کسی نے وقوفِ عرفہ نہیں کیا تو ہم نے یہ پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے کہ اس کا حج نہیں ہوتا اچھا مل صاحب اس لیے ہم نے دیکھا ہے حج تو ہم نے نہیں کیا عمرے پہ ہم گئے ہیں لیکن یہ حج کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے بعض اوقات تو جب ہمارے والدین گئے تھے اس میں جو مریض ہوتے ہیں یا اس قسم کے لاچار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے سعودیہ کی وہ ان کو انبولنسوں پہ اور اسٹریچر پہ وہاں ایک مرتبہ ضرور لے جاتی ہے تاکہ ان کا وقوفِ عرفہ ہو جائے اور وہاں ٹھہر جائیں وقوف کا مالا ٹھہرنا ہے وقف ہے اترنا ہے ٹھہرنا ہے تو یہ وقوفِ عرفہ ہے آپشن سی کو میں محفوظ کر دوں جی بلکل محفوظ کر دوں مولی صاحب سو چلیں پھر بلکل محفوظ کرنا کر لو جی اس کو محفوظ کر دیں آپشن سی وقوفِ عرفہ دیکھائیں جی مولی صاحب کتنے سوال رہے گئے مجھے بتانے کی ضرورت ہے آپ مجھے بتانے کی ضرورت ہے آپ مجھے پتہ نہیں یہ ہوش آواز نہیں ہے کتنے باقی ہیں مولانا دو سوال رہے اچھا الحمدللہ بس حج کے دو پیکج آپ کے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے کس کو لے جائیں گے اپنے ساتھ والدین نے تو آج کیا ہوا ہے اور گھر والوں کو ہی لے جائیں گھر والوں کو لے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہے مولانا انشاءاللہ تیار ہے اگلا سوال مولیونس صاحب جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس حالت میں ہوئی ا نماز پڑھتے ہوئے ب سفر کرتے ہوئے س قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ڈ تبلیغ کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئے سوچ لیں آپ پھر موقع نہیں ملے گا صحیفہ قرآن جو ہے ان کی گواہی دے گا اور جامع قرآن بھی تھے جامع قرآن بھی تھے محفوظ کر دوں اس کو آپشن سی کو انشاءاللہ اس کو محفوظ کریں کریں جی محفوظ کریں جی چاہیے جواب آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے بریک کے بعد خوش آمدید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس حالت میں ہوئی مرانا فرما رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائیں جی مولی صاحب تیرا سوال ہو گئے آپ نے ٹوٹل جواب دے دی شکر رہا ایک سوال کا جواب اگر آپ نے اور دے دیا تو حج کے دو پیکج آپ کے ہو گئے انشاءاللہ مولی صاحب تیار ہو جائیے اگلا سوال جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ مولو محمد یونس صاحب پروگرام الف لام میم کے توسط سے حج پر جا رہے ہیں کہ نہیں وہ سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں کس کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا تھا اے حضرت میکائل علیہ السلام بی حضرت جبرائیل علیہ السلام سی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری سہولت موجود ہے ہاں وہ سہولت حاصل کریں ٹھیک ہے مولانا حضرت عبی بن قعب یہ میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں ٹھیک ہے عبی بن قعب کو محفوظ کریں جی دکھائیں جی نہیں اب ایک رہتی ہے مولی صاحب جے اب جو نام آپ لیں گے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا مولانا دیکھو میرے سے نراز نہیں ہونا نہیں نہیں انشاءاللہ سکتا ٹھیک ہے صحیح میرے سے نراز نہیں ہونا جے حضرت جبرائیل علیہ السلام کر دوں جے اس کو کر دیں جبرائیل علیہ السلام جے اس کو کر دیں جبرائیل علیہ السلام کو جی محفوظ کریں سخلاص ہو گیا ہے اب تو ابھی تو ابھی دکھایا نہیں ہے میں نے اچھا اب تو آپ کچھ بھی بول دیں وہ جبرائیل کے اوپر آپ فکس ہو گیا یہ محفوظ ہو گیا ہے اے اللہ مولی یونس صاحب کو حج پر لے جا آمین اور وہ جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس کو بھی لے جا آمین دکھائیں جی یہ آپ پہنچا دیجئے گا اپنے ساتھ آپ جس کو بھی لے کر جائیں گے ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو مولی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ تشریف رکھئے مولی صاحب یہاں جی میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک مبارک کرے مولانا یونس صاحب کو حج پر جانا اور ہماری دل کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس نشست خاص پر بیٹھے اس کے ذریعے ہمارے بھی دنیا اور آخرت کا نفع ہو اور آپ لوگ جو گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں آپ کبھی دنیا اور آخرت کا نفع ہو میرے ساتھ میرے پروگرام میں مسلسل میرے ساتھی میرے ہم سفر مفتی زبیر صاحب ہیں ہم سوالات کرتے ہیں اور جوابات لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں کیونکہ ہمارے ایک بھائی جیت کر گئے ہیں تو مفتی صاحب کو میں یہاں بلاؤں مفتی صاحب اس وقت بیک سٹیج ہیں تو مفتی صاحب تشریف لائیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل یوں رہے دیکھنے والوں تک آپ بھی جائیں لوگوں کو اتنا آپ سے نفع ہوا آپ کی معلومات سے حضرت مبارک ہو جیت گئے ساتھی مبارک ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اور ان کے دل مصر کیا اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں نے حج کبھی نہیں کیا پہلی بار جا رہے ہیں تو کیا ایک کیفیت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ جوابات انہوں نے بڑے مستند انداز میں دیئے پھر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے شرقہ میں سے یہ وہ شریک ہیں جو کئی ساری چیزوں کے حوالے بھی ساتھ دے رہے تھے اور دیکھیں جس نے حج نہیں کیا ہوتا ایک عام آدمی ہو پھر یہ کہ ایک وہ عالم دین ہو اور جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں تو صبح شام مدینہ کا تذکرہ مکہ کا تذکرہ عرفات کا تذکرہ مزدلفہ کا تذکرہ آج اللہ تعالی نے ان کو سنگی دیا یہ دن اور رات یہ سننا اور اپنے طلبات کو میں یہ سمجھتا ہوں بھائی جنر جفشید صاحب کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور جو ان کی آنکھوں کے آنسوں ہوں گے اور جس طرح یہ گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اللہ تعالی سے مانگیں گے تو دیکھنے والوں کے لیے آپ کے لیے اور میں اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں جیو کی انتظامیہ کے لیے اور جتنے بھی یہاں پر ہماری ٹیم کے افراد کام کرتے رہیں انشاءاللہ ان سب کی بخشش کے لیے اللہ تعالی اس کو ایک ذریعہ اور بہانہ بنائیں گے بے شک آج میرے دیکھنے والوں کو آپ رخصت کریں گے اس سے پہلے کیونکہ حج ہوا ہے ایک شیر آرہا ہے میرے ذہن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو صلاح لیں بلکل بلکل مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ من کا یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا وہ جھڑا یاد آتا ہے وہ خواہ یاد آتا ہے مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ من کا یاد آتا ہے بھائی جنید جمشید صاحب کی پیاری آواز میں ان مبارک اشعار کو سن کر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جنید بھائی جنید بھائی جنید موسیقی